میرا نام علی عباس ہے اور میرا تعلق میڈیا سے ہے ایڈوکیشن سے اور ٹریننگ سے ہے مجھے میں حت الامقان کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کے خلاف بات نہ کروں لیکن میں مجبور بہت زیادہ ہو گیا اسی لئے میں یہ بات کر رہا ہوں پہلی بات ہو یہ اس کا جو سٹیرنگ ہے نا اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ آیا ہے میں یہ پیچھے کچھ دن پہلے میں یہ لیفٹ موڑ کاٹ رہا تھا تو خدا نے میری جان بچائی ہے اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں یہ خدا نے مجھے دوسری زندگی دی ہے کیونکہ جیسے یہ میں نے سٹیرنگ موڑا تو یہ سٹیرنگ موڑتے موڑتے جو ہے یہ سٹک ہو گیا اور یہ موڑ نہیں سکا اور سامنے جو تھا وہ بریج تھا اور اگر یہ سٹیرنگ بیق اس وقت سٹیٹ نہ ہوتا تو میں نے پل کی دوسری طرف گرنا تھا اور میری فیملی بھی میرے ساتھ تھی چھوٹے بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ایک بہت زیادہ خطرناک جو ہے نا یہ کام ہوا میرے ساتھ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ ہل سٹیشنز پہ جاتے ہیں یہ ہونڈا سیوک لے کے یہ دو ہزار سترہ موڈل میں نے یہ میں نے دو ہزار سترہ میں تقریباً تیس لاک روپے کی مجھے پڑی تھی اور یہ اب اس کا ریٹ تقریباً چالیس لاک روپے ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ ہل سٹیشنز میں جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہل سٹیشنز میں گاڑی کا سٹیرنگ اور بریکس جو ہیں وہ ٹھیک ہونا کتنی ضروری ہے ایک لمحہ بھی جو ہے نا وہ اگر چوک جائے تو وہ آپ کھائی کی نیجے گر سکتے ہیں تو میرے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جن کے پاس یہ ہونڈا سیوک ہے اور یہ دو ہزار سترہ موڈل وہ ہل سٹیشنز کا جو سفر ہے اس کو بالکل اسے پر ہیز کریں تو میں یہ اب اس کے آوازیں آنے شروع ہوگی اس ٹیرنگ میں تو جب میں ہونڈا آیا پہلے تو کوئی بات ہی نہیں سکتا تھا پہلے وہ کہتا ہے اس کے پاس چل جائیں وہ کہتے ہیں اس کے پاس چل جائیں انہوں نے مجھے کہا جی آپ دوسرے والے سرویس ٹیشن پر چل جائیں میں نے کہا کہ جب آپ نے پیسہ پکڑنا ہوتا ہے تو آپ لوگ فوراں پیسہ پکڑتے ہیں کہ ہم سے پرچیز کریں چیز جب سرویس کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ادھر جائیں ادھر جائیں پھر کہتے ہیں یہ سامنے فون نمبر لکھی ہوئے ان پر کمپلینٹ کریں وہاں سے میں کئی دیر سے فون کر رہا ہوں کوئی اٹرنی کر رہا ہوں مجھے پانچ چھے دن ہو گئے ہیں میں بار بار آتا ہوں کبھی کسی شوروم جاتا ہوں کبھی کسی شوروم جاتا ہوں آج یہ جو کلمہ چوک والا شوروم ہے ہونڈا کا یہاں پہ کھڑے ہیں فیلحال میں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا ان پہ لوگوں کو میں لے کے یہاں پہ انہوں نے بارارال میری ایک کمپلینٹ لانچ کر دی انہوں نے پھر مجھے ایک نمبر دے دیا کہ اس نمبر پر راپتہ کر لیں آپ تو آپ کو یہاں سے جو ہے آپ کی یہ سٹیرنگ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اب میں نے کال کی آپ کے سامنے انہوں نے کہا جی ابھی تو ہمارے پاس سٹیرنگ موجود نہیں ہے ابھی تو اپریل اور مارچ اپریل کی ہی جو ابھی سٹیرنگ ہے وہ نہیں ابھی تک ہمارے پاس ہے ہمارے پاس دے دیں گے تو فوران ٹھیک ہو جائے گا دس دن کا ہم ٹائم لیں گے پہلے کہتے رہیں گے یہ پچاس ہزار جو ہے آپ کی گاڑی اوپر ہو گئی یہ ورنٹی سے باہر ہو گئی اب سکسٹی تھاوزنڈ ہو گئی ہے اب یہ ہر چوتھے بندے کا یہ مسئلہ ہے جس سے بھی میں نے بات کی ہے یہاں بھی جب آپ دیکھنے جا کے ہر روز کی بنیاد میں سٹیرنگ یہاں پہ چینج ہو رہے ہیں اب یہ منفیکشنگ فالٹ آیا اس میں جب منفیکشنگ فالٹ آ جائے تو کنزیومر رائٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں میں نے کوئی سٹیرنگ کے ساتھ کھیلتا تو نہیں رام ہے یا میں نے کوئی جان بوچ کے تو خراب نہیں کیا اب یہ ایک خطرہ ہے اور اور ہر وقت یہ سڑک سے جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا رہے گا پھر اس میں ایک اور مسئلہ ہے بیٹری کا چھے ماہ میں بیٹری اس کی خراب ہو گئی وہاں پتہ کیا گیا کہ کیا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں جی بیٹری کا یہ منفیکشنگ فالٹ ہے میں نے باہرہ انہوں نے ورنٹی میں مجھے پندرہ سو روپے لیا مجھ سے وہ ٹھیک کر دی وہ چار ماہ کے بعد دوبارہ خراب ہو گئی پھر انہوں نے کہا جی اس میں منفیکشنگ فالٹ ہے باہرہل اس میں میں ان سے زیادہ بیس نہیں کی کوئی چھے ہزا اور پیر لگائے میں نے اور میں نے نئی بیٹری لے لی اب یہ پہلے دن سے میں جب یہ میں نے ہونڈا سیوک لی تو پہلے دن سے میں شو روم جا رہا تھا میں نے کہا یہ ہینڈل جو ہے یہ سخت ہینڈل ہے یہ اس کا سٹیرنگ سخت ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہی آیا ہے بہر حال آپ چلاتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب یہ مسئلہ ہے کہ اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظار کریں اور اس کا اب جو انتظار ہے وہ مجھے نہیں پتا کتنی دیر تک ہے اور پھر میری مبشن لوک وہ سوچل مڈیو معاشر کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سیشو کو نیشنل میڈیا پر اٹھاتے ہیں باغی ٹی وی پر اٹھاتے ہیں اور جیسے ہی میں نے یہ اپنے سوشل میڈیا پر جو دالنا شروع کیا تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا یہی پرابلم وہ کہتے ہیں یہی پرابلم ہمارے ساتھ بھی اور ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں ایک لاکھ بیسی ہزار کے بال بناتے ہیں اور یہی پرابلم ہمارے ساتھ ہے تو میں چلانے والوں کیوں کیا گئے گئے دیکھیں جی میں اس سے یہ کہ پہلی بات ہے کہ کوئی بھی ان کو پیسے نہ دے کیونکہ یہ مینوفیکشنگ فالٹ آیا ہے اس کے اندر تو ہمارا حق ہے جو ہم نے تیس لاکھ روپے بھرے ہیں وہ ہمیں اس کی پیمنٹ جو ہے ہمیں اس کی اندر ورنٹی میں کرے اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہ کرے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ وات ہے اب بہت سارے لوگ جو میرے کنزیومر رائٹس کی جو چیر میں ہیں آریف انساری صاحب وہ کہتے ہیں ہم میرے پاس آئیں ہم ان کو لیگل جو ہے وہ نوٹس بجواتے ہیں اور لیگل طریقے سے جو ہے نا اگر آپ کے یہ بات نہیں سنتے تو ہم اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکے پروٹیسٹ کریں تاکہ وہ ان کو لوگوں کو پتا ہو کہ وہ اتنی جو انہوں نے کمائی کی ہے تو وہ کمائی جو ہے ان کی وہ ان کو ان کا ریزلٹ بننا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب خود بھی اخبارات میں اشتہاد دینے لگا ہوں مختلف ٹی وی چینلز میں میں پہلے بھی جاتا ہوں مختلف ٹریننگز میں یونیورسٹیز میں اور میں اس کی بات اٹھاؤں گا اور میں مختلف سوشل میڈیا پہ اور مختلف جنگوں پہ میں اب اس بات کو شیئر کرنے لگا ہوں